الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان ویتائد القربہ وینہان الفحشاء والمنکر والبغی یعذکم لعلكم تذکرون صدق اللہ العظیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نہائیت عظیم اور بابرکت مہینے شہر عظیم اور شہر مبارک یعنی رمضان میں جمع ہیں رمضان المبارک جس طرح رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے مغفرت کے حصول کا اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے ذاتی اصلاح اور تربیت کا مہینہ ہے اسی طرح رمضان المبارک خاندان اور سماعت کی اصلاح اور تربیت کا مہینہ بھی ہے سماج میں تبدیلی کے آغاز کا مہینہ بھی ہے اس لیے کہ اسلام ایک غیر منقسم ایک آئی ہے اسلام کا ہر عمل ہر عبادت ہمجہتی پہلو رکھتے ہیں اور ہمجہتی ملٹی ڈیمیشنل اثرات کے حامل ہیں جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی جو ہر خطبہ جماع میں ہم سنتے رہتے ہیں اس آیت میں سماج کے بعض غیر معمولی اور اہم پہلووں پر روشنی ڈالی گئی ہے جن پر پورے انسانی سماج کی درستی فلاح اور بہبود کا انحصار ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے تین باتوں کو حکم دیا ہے عدل کا، احسان کا اور صلح رحمی کا عدل دراصل کہتے ہیں لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب کے قیام کو ہر ایک کا حق بیلاک طریقے سے ادا کرنے کو عدل کہتے ہیں یعنی جس کا جو حق بنتا ہے اسے بغیر کسی رکاوٹ اور کمی بیشی کے ادا کیا جائے یعنی عدل کسی بھی معاشرے کی بنیاد اور اساس ہے امن اور سلامتی کا زامن ہے احساس تحفظ کو پروان چڑھاتا ہے اور احساس محرومی کو ختم کرتا ہے عدل ناغواریوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے دوسرا جو اہم ترین حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ ہے احسان کا نیک بڑتاؤ کرنا، فیاضی کی روش اختیار کرنے کا نام احسان ہے یعنی ہمدردی، غم گساری اور ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھنے کو احسان کہتے ہیں یہ عدل سے ایک خدم آگے کی چیز ہے اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کا بہترین definition یہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینے اور اپنے حق سے کم لینے کے اوپر انسان راضی ہو جائے یہ دراصل احسان وہ ہے جو کسی بھی معاشرے کا حسن و جمال ہے اگر عدل کسی بھی معاشرے کی اساس ہے تو احسان اس کا حسن و جمال ہے معاشرے کی بقا کا زامن ہے اور معاشرے میں خوشگواریوں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے الفت اور محبت کو پروان چڑھاتا ہے عدل جب قائم کیا جائے گا تو معاشرے میں امن اور انصاف کا دور دورہ ہوگا لیکن معاشرے میں جو محبت، جو الفت اور جو آپسی تعلقات میں گرمی کی قیفیت ہے وہ دراصل احسان کی رویس سے پیدا ہوتی ہے یعنی گویا احسان سماج میں عالی اغدار کے فروغ کا ذریعہ بنتا ہے تیسری جو بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے وہ صلح رحمی ہے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کیا جائے اپنے مال میں، صلاحیت میں اور اوقات میں رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کیے جائیں اپنی بیوی بچوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ یعنی احسان کے پہلے حقوق دار رشتہ دار ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ یہ دراصل صلح رحمی ایک مضبوط خاندان اور اس ذریعے سے ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد بنتا ہے یہ تین باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے تین باتوں سے رکنے کا بھی حکوم ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے بدی سے اور ظلم و زیادتی سے بے حیائی جس کے لئے قرآن لفظ الفہشا استعمال کرتا ہے ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں خبی اور فہش ہو زنا برہنگی اڑیانی عمل قومِ لود چوری شراب گالی بکنا بدکلامی کرنا اور اس قبیل کی ساری چیزیں بے حیائی کے اندر داخل ہوتی ہیں یعنی تمام بےہودہ اور شرمناک عفاؤل سے انسان پرحیز کرے بے حیائی دراصل معاشرے کی جڑھ کٹ کر رکھ دیتی ہے یعنی جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے بے حیائی کا دور دورہ ہو اور اس بے حیائی کو روکنے کیلئے لوگ بے چین نہ ہو اور اس کے اوپر ان کی پیشانی پر لکیریں نہ آئیں تو ایسے معاشرے کی جڑھ کٹ جاتی ہے اور فساد اور بدمنی پھیلتی چلی جاتی ہے دوسری جو اہم ترین چیز جس سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے منکر یعنی بدی ہر وہ برائی جسے انسان برا سمجھتا ہے یعنی انسان کی انسان کی جو خوبصورت یا بہترین فطرت ہوتی ہے اس پر اللہ تعالی نے کچھ ایسا اس کو اٹھایا ہے کہ جو چیز اس کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اس کو انسان برا سمجھتا ہے یعنی بدی وہ ہے جس سے معاشرے کی فضاء خراب ہوتی ہے اور بڑی خرابیوں کو جنم دینے کا ذریعہ بدی بنتی ہے یعنی جہاں بدی کا ماحول اور منکرات کا ماحول عام ہوتا چلا جائے پھر آہستہ آہستہ وہ معاشرہ اپنی تباہی اور بربادی کی طرف ایک ایک خدم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور تیسری جس چیز کا اللہ رب العالمین نے یا حکم فرمایا جس سے منع فرمایا وہ ہے والبغی قرآن کہتا ہے والبغی یعنی ظلم اور زیادتی اپنی حدود سے تجاوز کرنا کسی بھی معاملے میں ہر معاملے کی لیے فطرت نے اللہ تعالی نے مختلف حدود کا تعیون کیا ہے جب انسان ان حدود کو پھلانتا ہے ان حدود سے باہر نکل نکل جاتا ہے تو گویاں وہ بغاوت کرتا ہے اور بغاوت پر آمدہ ہوتا ہے اسی طرح دوسروں کے حقوق پر درازی کرنا جو اس کا اپنا حق نہیں ہے اس حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ دراصل بغاوت اور ظلم اور زیادتی کے معنی میں آتا ہے ظلم کہتے ہیں اس جس کو کہ جس کا جو محل اور جو مقام ہے اس سے اس کو ہٹا دینا یعنی جو کچھ اسے دینا ہے جو کچھ مقام اور مرتبہ اور حق دینا ہے وہ نہ دے کر اس میں کمی اور زیادتی کرنے کا نام ظلم ہے یعنی ظلم فتنہ اور فساد کا ذریعہ ہے ظلم معاشرے کے اندر معاشرے کے اندر ایک فساد پیدا کرتا ہے اور معاشرے میں دوست کم اور دشمن زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں گویاں معاشرہ اندر سے پھٹ جاتا ہے جب ظلم اور زیادتی عام ہوتی ہے آئیے اس بات پر غور کریں کہ اسلام کس طرح سماج خائم کرنا چاہتا ہے لوگ ایسا موڈل سماج ہے معاشرہ ہے جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے اس کو اگر بہت مختصر جامع الفاظ میں چند نکات کی شکل میں اگر پیش کرنا چاہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جہاں ایک اللہ کی بندگی ہو ہر کام کا مقصود اور منتحہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو ہر کام میں عدل کے تقاظوں کو پورا کیا جائے نیکیاں اور خیر کے کام پروان چڑھیں اور برائیوں اور بدھی کے کام ختم ہوتے چلے جائیں فرائض و حقوق کی مکمل ادائیگی ہو پر آمن محبت طرح معاشرہ ہو جہاں ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی غمگساری اور باہمی امداد کی رویے کو اختیار کرے گویا ہمدردی غمگساری اور امداد باہمی کی فضاء عام ہو کسی کا پڑوسی بھوکا نہ رہے کسی کی جائزہ دھڑک نہ کر لی جائے اسلام ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ جہاں بڑھے ماں باپ کو بیت المعمری اولڈ ایج ہوم کے حوالے نہ کیا جائے اسلام ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ جہاں عزت کا شرف کا میار اہدہ اور منصب مال اور دولت حسب اور نصب ذات اور برادری نہ ہو بلکہ انسان کے اخلاق اس کا کردار اور اس کی خدا ترسی ہو ایسا معاشرہ ہے جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے اسلام ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ جس میں لوگ کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تعریف نہ کریں ہر شخص کی جان مال عزت عبرو محفوظ و معمون ہو لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھا لی جائیں محترم ناظرین لیکن افسوس یہ ہے اور کی جے کہ آج کا معاشرہ اور خصوصاً مسلم معاشرہ اس اسلامی معاشرے کے خدو خال سے دور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے نفسانی خواہشات کا ہر طرف غلبہ ہے پیٹ کے مطالبے بڑھتے ہیں تو کھانا اور کھانے کی لذتیں زندگی کا مقصد بن کے رہ جاتی ہیں نفس کے مطالبات پڑھتے ہیں تو انسان جانور سے بتر ہوتا چلا جاتا ہے طاقت کا نشاہ جب چڑھتا ہے تو انسان ظالم بن جاتا ہے اور نین کا دلدادہ ہو جاتا ہے تو عیش کوشی سستی اور کاہلی اس کا مقدر بن جاتی ہے آئیے دیکھیں کہ رمضان المبارک کس طرح سماجی تبدیلی کا موقع فراہم کرتا ہے جو آیت کریمہ ابتدا میں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کی چند نکرکات آپ کے سامنے پیش کیے کہ اللہ رب العالمین تین باتوں کا حکم دیتا ہے اور تین باتوں سے منع فرماتا ہے اگر یہ چھے نکات کو ہم سامنے رکھیں اور غور کرتے چلے جائیں کہ کس طرح رمضان ہماری رہنمائی کرتا ہے کس طرح اس سماجی تبدیلی کیلئے قرآن ہمیں تیار کرتا ہے رمضان ہمیں تیار کرتا ہے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ رمضان نہ صرف یہ کہ انفرادی تربیت کا ذریعہ ہے انفرادی تسکیہ کا ذریعہ ہے بلکہ سوسائٹی اور سماج اور معاشرے کی تبدیلی کا ذریعہ بھی ہے ایک نئی صبح کی بیداری کا پیغام بھی رمضان اپنے اندر لے کر آتا ہے اس سلسلے میں جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن کی رہنمائی رمضان مہینہ ہی قرآن کا ہے اور قرآن کا خاص تعلق رمضان المبارک سے ہے تو قرآن ہمیں سماجی تبدیلی کی رہنمائی فرام کرتا ہے اس کے لئے بنیاد ہم کو فرام کرتا ہے اور اس کی تیاری میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن حدل لن ناسی و بینات من الحدہ والفرقان کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جس میں انسانوں کے لئے یعنی پورے انسانوں کے لئے ایک فرد کے لئے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لئے ہدایت بھی ہے اور یہ فرقان کی حیثت رکھتا ہے یعنی زندگی کے معاشرے کے سماج کے جس پہلو کو اگر ہم یہ جانچنا چاہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس میں ہمارا رویہ ہمارا اپروچ کیا ہونا چاہیے تو یہ بات قرآن ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے ببینات من الحدہ والفرقان یہ جو قسوٹی اور یہ جو ہدایت قرآن فراہم کرتا ہے جہاں پر وہ انسان کے لئے انفرادی طور پر اس کی تربیت اور تسکیہ اور جسمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے وہیں پر یہ سماج کی تبدیلی اور ایک بہترین سماج کے قیام کا ذریعہ بھی ہیں قرآن دراصل ہدایت کا رہنمائی کا ذریعہ ہے رب العالمین کا پیغام ساری انسانیت کے نام ہے ایک بہترین سماج ایک سال معاشرے کی تعمیر کے بنیادی اصول قرآن مجید فراہم کرتا ہے اچھے اور برے سچ اور جھوٹ حق اور باطل کی تمیز کا ذریعہ ہے واضح تعلیمات پر مشتمل ہے اور ہر قسم کے شک کو شبہ سے بالاتر ہے یعنی قرآن جو ہدایت ہمیں دیتا ہے ایک سماج کی تشکیل کے جو اصول قرآن بیان کرتا ہے وہ تمام شکوک اور صبحات سے بالاتر ہے اور اس کو اگر انسان اختیار کرے تو ایک بہترین سماج کی تشکیل میں بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ ایک بہترین سماج کے کیا خد و خال ہے جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے گویا اس رمضان میں جہاں ہم قرآن سے تعلق کو مجبوط کریں قرآن کی طرف رجوع کریں قرآن کی ایک ایک آیت پر غور کریں اسی ایک ایک آیت کے غور کرنے کے دوران میں ہم یہ دیکھتے چلے جائیں کہ کس طرح کے سماج کو کس طرح کی سوسائٹی کو کس طرح کے معاشرے کو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور ایک موڈل اور ایک بہترین سوسائٹی کے طور پر پیش کرتا ہے پھر آگے بڑھتے ہوئے دوسری جو بات میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ رمضان فرد کی اندر سے تبدیلی کا ایک کورس ہے فرد افراد ہی کے مجبوئے کا نام معاشرہ اور سوسائٹی ہوتی ہے سماج انسانوں سے ہٹ کر کسی اور چیز کا نام نہیں کسی مٹی یا پتھر یا گھر اور بلڈنگ کا نام روڈ اور سڑکوں اور گلیوں کا نام سماج نہیں بلکہ اس شہر کے بستی میں جو بسنے والے انسان ہیں ان کا نام سماج تو گویا جب فرد کے اندر تبدیلی آئے گی تو پورے سماج کے اندر تبدیلی آئے گی یعنی فرد کی تبدیلی کسی بھی سماج اور معاشرے کی تبدیلی کی بنیادی ایک آئی ہے کہ اس کی تبدیلی کے بغیر کسی بھی معاشرے میں تبدیلی لانا ممکن نہیں ہوتا ہے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا يغیروا ما بقوم حتی يغیروا ما بانفسهم وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءٍ فَلَا مَرَدَّلَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ لُونِهِ مِنْ وَالٍ سورة الراد میں ارشاد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دی اور اللہ جب کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے تو گویا قرآن ہمیں جو فارمولا پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ سماج کی تبدیلی کے جو بنیادی یا پہلا قدم ہے جس کو چومے بغیر جس پتر کو چومے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے وہ ہے انسان کی تبدیلی اور جب انسان کی تبدیلی ہوتی ہے تو پورے معاشرے کی تبدیلی ہوتی ہے اور اسی انسان کی تبدیلی کا بہترین اور اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ رمضان المبارک فراہم کرتا ہے اس کے اخلاق اس کے کردار اس کے عامال اس کے شب و روز ہر چیز کے لیے بہترین شیڈیول اور بہترین تربیت کا ذریعہ رمضان فراہم کرتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کا ہر فرد معاشرے کے بارے میں قرآن جو نخت نظر پیش کرتا ہے اس کے بارے میں واقف ہوتا چلا جائے آگاہ ہوتا چلا جائے تو پھر ایک بڑی تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کس طرح فرد کی تبدیلی معاشرے کی تبدیلی پر اثر انداز ہوتی ہے سب سے پہلی چیز قرآن سے تعلق یعنی رمضان میں انسان جب قرآن سے تعلق کو بڑھاتا ہے اور قرآن فہمی کے دور سے گدرتا ہے تو قرآن کے سماجی معاشرے کی اصولوں کا فہم اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور انہی اصولوں پر معاشرے کی سماج کی تعمیر ہوتی ہے پھر رمضان میں احکام الہی میں جو احکام الہی کی تکمیل میں مسلمان جو جد و جہت کرتے ہیں مشقت اور محنت کرتے ہیں یہ جد و جہت اور مشقت دراصل سماج کے اندر کام کرنے کیلئے انہیں تیار کرتی ہے اگر یہ جد و جہت یہ ری شیڈیولنگ آف ٹائم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو سنکرنائز کرنا اپنے آپ کو آلائن کرنا یہ تربیت جب مسلمان کو ملتی ہے تو وہ سماج میں تبدیلی کے کام کے لئے مستعید بھی ہوتا ہے اور پھر جب سماج کے اندر جاتا ہے تو ایک نئی تبدیلی کا پیغام ایک نئی تبدیلی کی نوید اس کے ساتھ ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ فرائض کا احتمام رمضان میں جسی اس پر خاص توجہ دی جاتی ہے تو یہ ہے کہ نمازوں کے نمازوں کا احتمام ہے روزے کا احتمام ہے زکاة کی ادائیگی ہے ان فرائض کے احتمام سے جو تربیت جو رہنمائی جو گائیڈنس ہمیں ملتی ہے رمضان میں دراصل ساری زندگی میں رمضان کے بعد دوسروں کے حقوق اور جو فرائض اس کے اوپر آتے ہیں انسان کے اوپر ایک مسلمان پر آئید ہوتے ہیں اس کی ادائیگی کے اندر وہ مستعید ہوتا چلا جاتا ہے تو گیا رمضان میں فرائض کی ادائیگی کی تربیت لے اور پھر میدان عمل میں اتر کر سماج میں اتر کر جو سماج کے حقوق ہیں جو اپنے ہمسائیوں کے حقوق ہیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں جو فرائض اس کے اوپر آئید ہوتے ہیں اس کو وہ بہتر انداز میں ادا کرتا چلا جائے پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں نوافع پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے تراوی کا احتمام قیام اللہ کا احتمام اللہ کے راہ میں انفاق یہ سارے جو پروسس سے انسان گزرتا ہے نفیل نمازیں ہیں صدقہ اور خیرات ہیں یہ دراصل انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی تربیت دیتے ہیں کہ تم صرف فرائض کے ادا کرنے تک اپنے آپ کو روکے مت رکھو تم صرف حقوق کے ادا کرنے تک اپنے آپ کو روکے مت رکھو تم صرف اپنی جو اوپر فرائض ذمہ داریاں تمہارے اوپر آتی ہیں صرف اس کو ادا کرنے تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھو بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھو عدل سے ایک قدم آگے بڑھ کر احسان کی روی شرطیار کرو اور نوافع پر خصوصی توجہ دو لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا لوگوں کے ساتھ زیادہ زیادہ حسن سلوک کرنا یہ دراصل رمضان ہمیں سکاتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر معاملی جو تربیت ہمیں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رضاِ الٰہی کا خصول رمضان میں ایک مسلمان کی زندگی ایسے سانچے میں ڈھالی جاتی ہے کہ جہاں ہر وقت رضاِ الٰہی پیش نظر ہوتی ہے روزہ رکھنے میں افطار کرنے میں اور سہر کرنے میں دن بر روزہ گزارنے میں اور رات میں اللہ رب العالمین کے دربان میں پہنچنے اور قیام کرنے میں اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے میں اور زکاة اور صدقات اور فطرات میں کا فطرہ نکالنے میں یہ سارے معاملے میں انسان جس جو چیز کو پیش نظر رکھتا ہے وہ دراصل اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہوتی ہے اور یہ دراصل وہ ماسٹر کی ہے یہ دراصل وہ تربیت ہے جو رمضان میں انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے پھر وہ سماعت کی خدمت میں اس کی تعمیر اور ترقی میں جب اس اصول پر کاربند ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا کے فائدے اور نقصان سے بے پرواہ ہو کر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے احسان کی رویش اختیار کرتا چلا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد طرماتے ہیں کہ ان اللہ یعمر بالعادری والحسان عدل کے رویہ کی بھی تمہیں تعاید کی جاتی ہے عدل کا راستہ بھی اختیار کرنے کی تاقید کی جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ عدل سے آگے بڑھ کر احسان کی رویش اختیار کرو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کے معاملے میں ہر مرتبہ قدم سے قدم آگے بڑھاتے چلے جاؤ اور اس مقام پر پہنچو جس کا نمونہ حضرت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے رمضان میں سماجی تبدیلی کا جو تیسری تربیت ہمیں دی جاتی ہے پہنچنا اس کے سامنے سر جھکانا اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت کرنا اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کی ادائیگی کا مہینہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بارے میں کہ شہر المواسط یہ ہمدردی کا مہینہ ہے غم خاری کا مہینہ ہے لوگوں کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے لوگوں کے غم اور ان کی مشکلات کو فیل کر کے اس کو بانٹنے کا مہینہ اگر ہے تو رمضان ہے اس میں پھر ہم وہی عدل والا کام فرائض کی ادائیگی کا حقوق کی ادائیگی کے کام کرتے ہیں زکاة اور صدقہ فطر کی ادائیگی دراصل حقوق کی ادائیگی اور عدل کے قیام کا ذریعہ ہے لیکن صرف کسی پر اکتفا کرنے کی بات نہیں ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھا کر صدقہ و خیرات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال کے بہ گیارہ بارہ مہینے ہمیشہ اپنا ہاتھ کھلا رکھتے اور اللہ کے رسول کی انائیتوں سے لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہتے لیکن رمضان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جب رمضان آتا تو آپ کی صدقہ و خیرات کی قیفیت بادے سرسر سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے اللہ اکبر تھوڑا اندادہ لگائیے کہ کیا نمونہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے یہ دراصل احسان کی رویش ہے غریبوں محتجاؤں کی مدد کرنا افطار کرانے کھانا کھلانے اور کپڑے بنوانے ان کے مسائل کو حل کرنے کی ایک پوری فضا ہے جو رمضان ہمارے درمیان میں پیدا کرتا ہے اور احسان کی رویش کی طرف مسلمان کو لے کر جاتا ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور غم خاری اپنایت مدد عبت کے فروغ کا زامین ہوتا ہے اس موقع پر جو چوتھا نکتہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ رمضان اجتماعی تربیت کا پہلو بھی فراہم کرتا ہے رمضان اجتماعی تربیت کا بھی احتمام کرتا ہے فرد کی تربیت کے ساتھ ساتھ اجتماعی تربیت کا بھی احتمام کرتا ہے روزہ ایک انفرادی عبادت لیکن ساری امت مسلمہ پورے گلوپ پر پوری دنیا پر اگر ہم دیکھیں تو اٹھائیس تیس دن ایک ساتھ روزہ رہتے ہیں کم از کم اٹھائیس دن ایسے ہیں جو پورے گلوپ کی ساری امت مسلمہ ایک ساتھ روزہ رہتی ہے تیس دن تقریبا جو سات سو بیس گھنٹے بنتے ہیں ایک ساتھ حرکت اور ایک ساتھ عمل کے پروسس سے پوری امت مسلمہ گزرتی ہے سہر کر رہے ہیں افتار کر رہے ہیں ترابی ہو رہی ہے نمازیں ہو رہے ہیں اللہ کی راہ میں زکاة نکالی جا رہی ہے فطرہ نکالا جا رہا ہے انفاق کیا جا رہا ہے تو گویا پوری امت مسلمہ ایک ساتھ ایک جسد واحد کی طرح ایک ٹیم کی طرح ایک امت کی ایک ملت کی طرح پوری کام یعنی کاموں سے گزرتی ہے اور سارے کام انجام دیتی ہے اس سے ایک ہونے کا احساس بھی ڈیولپ ہوتا ہے یعنی سب کی تنویت کا پروسس بھی ایک ساتھ چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک برادری ہونے کا ایک کمبہ ہونے کا ایک ملت ہونے کا اور انسانیت انسانیت کا حصہ ہونے کا احساس ڈیولپ ہوتا ہے اور سب ایک ستہ پر آ جاتے ہیں کوئی امیر کوئی غریب کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی ہونچا اور کوئی نیچا نہیں رہتا لیکن سب ایک سف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نظر میں سب ایک ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں سب ایک ہوتے ہی ہیں لیکن انسان عاملن ایک دوسرے کے ساتھ آ کر ایک بن جاتے ہیں گویا ایک زندگی پیدا ہوتی ہے انسانوں کی زندگی میں ایک جان پڑ جاتی ہے سماج میں ایک جان پڑ جاتی ہے اور دوسروں کی مجبوریوں محرومیوں اور پریشانیوں کا نصف یہ ایک احساس ہوتا ہے بلکہ اس کو ادا کرنے اور اس کو محرومیوں کو کم کرنے کی طرف انسان توجہ دینے لگتے ہیں تو گویا اجتماعی تربیت کا ماحول رمضان فراہم کرتا ہے پھر اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیں تو پانچوہ نکتہ جو رمضان سماج میں تبدیلی کے لیے ہمارے سامنے رکھتا ہے یا اس پروسس سے ہمیں رمضان گزارتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انفاق کا مہینہ ہے ایک نیکی ستر نیکی کے برابر روزے کے بارے میں تو فرمایا کہ اس کا عجر میں خود دینے والا ہوں تو رمضان جو انفاق کا مہینہ ہے اس میں اکثر لوگ زکاة نکالتے ہیں فرض کی ادائیگی زکاة کا نکالنا جیسا میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی معاشرے میں عدل کے قیام کا ذریعہ ہے کروڑوں اربوں روپے کی زکاة نکالی جاتی ہے لیکن کاش اگر صحیح نظم قائم ہو تو کوئی غریب اور محتاج نہیں رہے جس سماج میں جس سوسائٹی میں مسلمان موجود ہوں اس سوسائٹی سے غریبی اور محتاجی جڑ سے ختم کر دی جائے اگر وہاں پر صحیح معنی میں اور منظم اور موصر انداز میں زکاة کا نظم قائم کیا جائے ایک پر عمل سماج اور ایک پر عمل معاشرہ وجود میں آ جائے پھر اس کے ساتھ ساتھ نفیل صدقات اور خیرات اور صدق فطر کے اس میں کوئی بھوکا نہ رہ جائے میری بستی کے اندر ہر فرد کو عید کے دن خوشی منانے کا حق ہے اور اس کے خوشی منانے کا انتظام یہی معاشرہ اور یہی سماج میں رہنے بسنے والے لوگ کرتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر محبت کی فضاء عام ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے خربت اور ایک دوسرے سے اور پھر چھٹا پہلو جو میں یہاں پر آپ کے سامنے شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ استماعی ماحول کی اصلاح اور تربیت بھی ہوتی ہے ایک تو میں نے یہ بات رکھی کہ سب کی ایک ساتھ استماعی تربیت ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ایک پورا ماحول نیولپ کیا جاتا ہے ایک پورا خیر کا اور صلاح کا اور بہتری کا ماحول بیدا ہوتا ہے جو رمضان کے اندر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے رمضان کا عدب اور احترام ہر عمر پر غالب آ جاتا ہے ہر انسان ہر مسلمان ہر عمل سے پہلے یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے اس عمل سے کہیں میں رمضان کی توہین تو نہیں کر رہا ہوں کہیں رمضان میں جو اللہ تعالی نے گائیڈ لائنز دی ہیں ان گائیڈ لائنز کی میں مخالفت تو نہیں کر رہا ہوں تو کوئی ہے یہ ایک استماعی ماحول اور ایک احسان کا اور حسن کا ماحول ڈیولپ ہوتا ہے پھر انسان لہوالعیب سے پرہیز کرتا ہے جیسا کہ تین نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے بےہیائی برائی اور ظلم و زیادتی تھی پرہیز یہ ماحول دراصل رمضان فرام کرتا ہے کہ ٹی وی سے کھیل سے گانے بجانے سے اور وقت کے زیادہ سے انسان بچنے لگتا ہے اور جان بوجھ کر شعوری طور پر بچتا ہے پھر قرآن سیکھنے اور سکھانے کی فضاء عام ہوتی ہے آپسی رب تو تعلق کی فضاء عام ہوتی ہے اور آج جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں لاکڈاؤن کے ماحول میں تو یہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا ماحول الحمدللہ آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ جاری اللہ تعالی نے نئی ٹیکنولوجی سے یہ سارے مواقع ہمیں فرام کر دیئے ہیں کہ استعمائی تربیت کا اور استعمائی ماحول کے ڈیولپ کنے کا قرآن کے ماحول کے ڈیولپ کرنے کا اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے ماحول کے ڈیولپ کرنے کا ذریعہ بندے چلے جا رہے ہیں پھر ساتویں نکتہ اس موقع پر جو میں رکھوں گا وہ یہ ہے کہ فہش برائی اور ظلم و زیادتی سے بچنے کی تربیت ہوتی ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس میں تین جو باتوں کا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس سے تمہیں بچو اس کو نہ کرو اور وہ تینوں باتوں کی تربیت اس رمضان میں ہوتی ہے روزہ نام ہی ہر قسم کے برے کاموں کو چھوڑنے کا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَلْ لَمْ يَدْعَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالجَهَلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتٌ فِي أَنْ يَدْعَا تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ جو رمضان میں جھوٹ نہ چھوڑے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے غلط چیز نہ چھوڑے اور غلط پر عمل کرنا نہ چھوڑے غلط اصول نہ چھوڑے اور غلط اصولوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے جہل کے اندر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں فرمایا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتٌ اَنْ يَدْعَا تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دے یا پینہ چھوڑ دے روزہ دراصل صبر کی تربیت کا ذریعہ اور صبر انسان کو برے کاموں سے بچاتا ہے صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ کہیں اس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوتا ہے تو یہ وہ تربیت کا مہینہ ہے کہ جس میں انسان فہش کام سے برائی سے ظلم اور زیادتی سے بچنے کی تربیت حاصل کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اَسْسِعَامُ جُنَّتٌ کہ روزہ ڈھال ہے یعنی ہر قسم کی برائی سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی اسے تربیت دی جاتی ہے صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا اور نین سے لڑنے کا نام روزہ نہیں بلکہ روزہ اپنے نفس پہ قابو پانے کا فہش سے منکر سے ظلم اور زیادتی سے بچنے کا اپنے آپ کو بچانے کا اور اس تربیت کو حاصل کرنے کا نام ہے محترم ناظرین رمضان المبارک کا فائدہ بے پناہ اثرات کا حامل ہے یہ رمضان المبارک اگر صحیح انداز میں ہم غزگار ہیں تو غیر معاملی تبدیلی انفرادی اور اجتماعی تبدیلی کا ذریعہ ہے لیکن ایک بہت بڑا علامیہ یہ ہے کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی قرآنی صورتحال پلٹ کر آ جاتی ہے وہی فضخ و حجور کی فضا فضا عام ہوتی ہے نفسہ نفسی اور خودغرضی کا بازار پھر سے گرم ہو جاتا ہے فرائض سے غفلت دین سے بیزاری قرآن سے بے تعلقی عام ہونے لگتی ہے اور گھر سے بستی تک کا ماحول لہو لائک کا ماحول پھر سے بنتا چلا جاتا ہے ترجیحات زندگی اپنا خبلہ ایک مرتبہ پھر تبدیل کر لیتے ہیں اور دین پر عمل بیچے چلا جاتا ہے تبھی آپ نے غور کیا ایسا کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ یہ یوٹن ہوتا ہے اور انسان پھر واپس پلٹ کر ایک مسلمان واپس پلٹ کر چلا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہے کہ ہماری عبادات ہمارا قرآن سے تعلق ہمارے معاملات اور ہمارا یہ جو ماحول قرآن فہمی کا جو ماحول ہے وہ دراصل اس کی اصل روح سے خالی ہے یعنی اللہ کی اطاعت کے جذبے سے خالی ہے عامال اخلاص سے خالی ہو جاتے ہیں اللہ کا خوف یعنی تقوی کی زبانی گردان تو ہے لیکن دل میں وہ اتر نہیں پاتا اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا جو ہمہ وقت نگران ہونے کا تصور ہے جو روزے میں کوئی چیز نہیں کھانے کی حد تک تو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے انعام جیتنے کی فکر میں مارکٹ مارکٹ تو دوڑتے پھیڑتے ہیں لیکن اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے کبھی ہم دوڑنا نہیں سیکھتے اللہ بتائیے کہ رمضان کا اصلی فائدہ کیسے حاصل ہوگا جب عامال سے اصل روح رخصت ہو جاتی ہے تو روزہ گھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا قیام اللہل رت جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا قرآن حلق سے نیچے نہیں اتر پاتا انفاق ریا اور نموت کا ذریعہ بن جاتا ہے تذکیر اور تعلیم بحرے کو سنانے سے زیادہ کوئی اہمیت کی حامل نہیں رہتی ضرورت اس بات کی ہے کہ تربیت اور تذکیہ رحمت اور مغفرت کا حصول دوزخ سے نجات سب اور معاصلات کے مہینے رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ پورے شعور کے ساتھ اور بھرپور استفادے کی نیت سے گزارا جائے شعور کے ساتھ جان بوجھ کر ہم یہ کوشش کریں کہ جو کچھ رمضان میں ہم کر رہے ہیں وہ شعوری ہو اس سے جو کچھ میسیج یا جو کچھ امپیکٹ ہماری زندگی میں پڑھتا ہے وہ امپیکٹ اور وہ میسیج ہم حاصل کرتے چلے جائیں اور اپنی تربیت اس انداز میں کریں شعوری طور پر کہ رمضان کا ہر لمحہ ایمان اور احتساب کے ساتھ گزرے اللہ رب العالمین کے حاضر و ناظر ہونے اور ہمہ وقت نگران ہو جانے کا تصور جاگزی ہو جائے اخلاص اور للہیت ہمارے ہر عمل کا جوہر بنتا چلا جائے تو انشاءاللہ یہ رمضان فرد کی گھر کی خاندان اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا اگر زندگی میں ہم تبدیلی چاہتے ہیں رمضان سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے تو سنیے کیا صدا لگائی جا رہی ہے یا باغی الخیری اقبل ویا باغی الشر اقصد کہے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور اے بدی کے طلبگار رک جا یہ رمضان وہ مہینہ نہیں ہے کہ بدی کے معاملے میں لوگ آگے بڑھیں بلکہ نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنا ہے اگر اپنی اور اہل و ایال کی تربیت اور دنیا اور آخرت کی کامیہ بھی ہم چاہتے ہیں تو سنیے صدا آ رہی ہے کہ یا باغی الخیری اقبل ویا باغی الشر اقصد اگر معاشرے کی اصلاح مطلوب ہے تو اٹھو پکارنے والا روز رات کو پکار رہا ہے کہ یا باغی الخیری اقبل ویا باغی الشر اقصد کہے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور اے بدی کے طلبگار رک جا اللہ تعالی ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے جو بہتر باتیں آئی ہیں اللہ تعالی اس کو ہمارے لئے مشعل راہ بنا دے اس کو سمجھنے غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے اقول قولی حادہ استغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین من کل ذم انہو هو الغفور الرحیم